عوض باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر و خریت سے ہوں گے تو میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دیسی ہنڈی روٹی میں خوشہ مجید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک برگر ڈالے آپ کے ذائقوں میں آپ کے کھانوں میں آپ کی جانوں میں آپ کی مالوں میں اور اللہ پاک آپ کو شیطان و انسان کے شر سے محفوظ رکھیں تو دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے چنہ چارٹ بنانا میں آج آپ کو اس طریقے سے چنہ چارٹ بنا کر دکھاؤں گا کہ شاید ہی آپ نے پہلے اس طرح بنایا ہوگا انشاءاللہ میری ریسپی کو پہ غیر سکیپ کی ہوئے آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کچھ نیا ضرور ملے گا تو چلیے چلتے ہیں چنہ چارٹ بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم اس میں پہلے کرتے ہیں چلنے ان چلوں کو میں نے پوکر میں شیٹی بجھنے کے بعد 20 منٹ تا کو ابالا ہوا ہے تو آپ نے ان کو 20 منٹ تا کو ابالی دینی ہے اور اس سے پہلے میں نے چھ گھنٹے ان کو پانی میں بھگو کر بھی رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس ہم نے پیارے پیارے آلو اس میں شامل کرنے ہیں باریک کرتے ہوئے جس کو اللہ کی شان اللہ کی رحمت ہیں یہ کافی ہیں یہ کافی ہے پسے ہم بچا جاتے ہیں تاکہ یہ کافی ہوئے ہیں اس میں ابھی ہم شامل کرتے ہیں چوپر میں چوپ کیا ہوا پیاس پھر اس میں شامل کر رہے ہیں دو عادت بڑے عالی سورف ٹوماٹر ان ٹوماٹروں کا ذہکہ بھی آئے گا اور ذہکے سے دیان رہیں گی ایک خوبصورتی ایک لذب ہوگی جو ہمارے چاٹ کی جان ہوگی اسے خوبصورتی ہوگی ابھی اس میں ہم نے جو چیز شامل کرنی ہے ہمارے پاس ہے ہری چٹنی ہری چٹنی میں جیسے آپ کو پتا ہے کو دینہ ہری مرچ اور دھانیاں شامل ہوتی ہیں یہ ہم نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے اس میں ہم راہ دیں تقریباً دو سپون ٹیبل سپون دے ہی کے اور اس کو آپس مچی دارا مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو ہم سیڈ پر چھوڑ لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس تقریباً دو سپچاس گرام دی اس دے ہی بھی شامل کرنے ہی ہمیں ہم نے تھری ٹیبل سپون چینی گئے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر رہا ہی ہے سپون اس میں شامل کر رہا ہی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو دوستو یہ جو ہمارے پاس ہی تھا اس کو اس میں شامل کر رہا ہوں اس کو پہلے لکل فریز کی ہوا اور ٹھنڈ کی ہوا تھا اب اس کو اس میں شامل کر لینا ہے اب اس میں میں ہری چٹنے کو شامل کر رہا ہوں اب اس سارے آئیس کر رہا ہوں اس میں ابھی دو آدھر لیمن کر رہا ہوں ایڈ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ تو بھی پر جس کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہوئے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی لائیبن کے برزن کی دوا دیں تاکہ آنے والے یہ آپ کو اچھے چی رسپی کی ویڈیا آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے ہیں اور اس کو موٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اب ہمارے پاس ہے یہ ایملی جس کو تقریباً پچیس منٹ پانی میں بھگوہ کر رکھا تھا اس کی گھٹیوں کو لاک کر دینا اور اس کا پانی اس میں شامل کر دینا ہے اس سے بہت زدار انشاءاللہ ہمارا چارتے بن جائے گا تو اس سب کو ابھی ہم نے مکس کرنا ہے تو ابھی اس سب چیزوں کو ہم نے اچھی زدار سے مکس کرنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تاک اس میں پیاس ہمارے ٹیماٹر ہری چٹنی چنہ پوٹیٹو اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کو جو ضرورت ہوا آپ بنا کر کھا سکتے ہیں جو بچے تو آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں اور تقریباً آپ اس کو آرام سے ایک ہفتے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا چارت ہے تیار تو اس میں ہم مزید ایڈ کرتے ہیں دو عدل ہری میرچ اس میں میں نے زیادہ دوسری میرچ ایڈ نہیں کی کیونکہ آرڈ ریڈیا ہماری جو ہری چٹنی کی اس میں میرچیں موجود تھیں اس میں ہمیں دو عدل مزید ہری میرچ ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہری دنیا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ اس میں میرچ ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ آرڈ ریڈی ہری چٹنی میں ہماری چیزیں موجود ہوتی ہیں اس لیے تھوڑی سیس میں ڈالت ہوں جس سے ہماری چارت میں خوبصورتی بن جائے گی تو بیورس یہ موچ سے رہ گیا تھا اس میں ساتھ چارت مسالہ اس کو تقریباً دو ٹی سکون میں اس میں چار مسالہ شامل کرتا ہوں تو آپ نے بائکی مسالوں کے ساتھ ہی بائکی چٹنی کے ساتھ اس میں شامل کر دینا ہے موشی جنگرے کے تھا ابھی بھی اس کو آخر میں شامل کر کے تو مکس کر لیتا ہوں ماشاءاللہ سے ہمارا چارت بلکل تیار ہے ابھی اس کو آپ کسی باول میں کسی میں برطن میں ڈال کرنے مانو کے آگے پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جو طفائق آپ کو بھی اور آپ کے آنے والے مانو کو دوستوں کو اس طرح کیا ہم نے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ ٹی سپون رکھی تو ان کے آگے پیش کیا انشاءاللہ بھی پسند آئے گا اور آپ بھی میرا یہ چارز روز پسند آئے گا تو جاتے جاتے آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی لائکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور بھاگی دوست بھی میری بیٹیو پر لائک کر رہے ہیں آنے دا بیٹیو تاک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ